سخاوت جس کی عادت ہے اسے عثمان کہتے ہیں حیاء جس کی نزاکت ہے اسے عثمان کہتے ہیں نبی کے ایک اشارے پر لٹا دیتا ہے دولت کو جو رب سے ہم تجارت ہے اسے عثمان کہتے ہیں نبی کے بن کبھی بھی جو توافے رخ نہیں ہوتا وفا جس کی وراست ہے اسے عثمان کہتے ہیں اور سنئے انتہی توجہ کے ساتھ نبی نے بیٹیاں دے کر بتایا ہے زمانے کو فیدا جس پر شرافت ہو اسے عثمان کہتے ہیں محمد جس کے ہاتھوں کو کہیں اپنا محبت سے محمد جس کے ہاتھوں کو کہیں اپنا محبت سے جسے ایسی پشارت ہے اسے عثمان کہتے ہیں محافظ ہے یہ قرآن کا قسم اللہ کی دنیا میں لکھی جس نے عبارت ہے اسے عثمان کہتے ہیں اسے عثمان کہتے ہیں آپ کے نعروں کی گوجھ میں حق و صداقت کی ترجمانی کرنے کے لئے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کا پیغام دینے کے لئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرامین آپ کے گوش گزار کرنے کے لئے ہمارے محامان تشریف لائے کرسی خطابت پر جلوہ فروز ہیں آپ نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ خلاف نعرہ حیدری شان اہل بیر مقام صحابہ حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر احمد صاحب مقام صاحب الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَمِنْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ آمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَاللَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَنَشْهَدُ وَاللَّا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمُمَّدًا عبدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا عَبْعَدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَاعِعُونَ تَحْتَ الشَّجَارَةِ تَحْتَ الشَّجَارَةِ فَعْلِمَا فِي قُلُوبِهِمْ فَانْزَلَ السَّكِينَةَ فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قُرِيبًا قَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِكُلِّ نَبِيٍ رَفِيقٌ وَرَفِيقٍ فِي الْجَنَّةِ عُسْمَانِ وَصَدَكَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَسُحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں حیاء والِ غنی اور ناشر القرآن کہتے ہیں غنی تھے مال کیا ہے راہِ حق میں جان تک دے دی غنی تھے مال کیا ہے راہِ حق میں جان تک دے دی اسے عیسار کہتے ہیں اسے قربان کہتے ہیں کوئی ظالم انہیں خائن کہے توبہ معاذ اللہ اسے الزام کہتے ہیں اسے بہتان کہتے ہیں جن کی خاطر بید رسول اللہ اللہ نے لی جسے خود حق تعالی بے تیرے دوان کہتے ہیں جسے خود حق تعالی بے تیرے دوان کہتے ہیں حضرینِ گرامِ قدر آج کی یہ ببرکت مجلس یہ ببرکت میفن حضرتِ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرتِ سیدنا امیرِ فاروق امیرِ المؤمنین خلیفہِ ثانی آپ کی باہرگاہ کے اندر خیراجِ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لئے منعقد کی گئی ہے اللہ تعالی میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی باہرگاہ میں شرفِ قبولِ اتنسیب فرمائے بلا تمہید قرآنِ کریم کی ایک آیتِ کریمہ سورةِ فتح سے آپ حضرات کے سامنے پڑی ہے اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالی نے بیعتِ ردوان کا تذکرہ فرمایا ہے حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے غدیبیہ کے مقام پر ایک افواہ پھیلائی گئی کہ حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو اس وقت اللہ کے محبوب علی صلی اللہ السلام نے اپنے جمیع صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو بلا کر آپ نے ان سے ایک وعدہ لیا ایک واحد لیا اور ایک بیعت لی ایک ہاتھ آپ نے فرمایا یہ میرا ہے اور دوسرے ہاتھ کے مطالق فرما یہ حضرتِ عثمانِ غنی کا ہے اور یہ بیعت کس پہ ہو رہی تھی شہادت پہ ہو رہی تھی حضرتِ عثمانِ غنی کے خون کے قیمتی ہونے پر یہ اللہ کے محبوب فرما رہے تھے فرمایا کہ اگر جنابِ عثمانِ غنی کو شہید کر دیا گیا تو پھر یہاں میرے ساتھ بیعت کر کے جاؤ ہم اپنی شہادتیں پیش کریں گے یا پھر حضرتِ عثمانِ غنی کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اس کو بیعت الردوان کہا جاتے اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ ایمان والوں مومنین سے راضی ہوا ایمان والوں سے راضی ہوا کون سے اِذْ یُبَائِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَا جو درخت کے نیچے بیٹھ کر اے محبوب آپ سے بیعت کر دے خونِ عثمان پہ آپ سے وہ عہد لیا جا رہا تھا شہادت کے جو بیعت ہو رہی تھی فرمایا اِذْ جُبَائِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَا فَعَالِمَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ اے محبوب ان بیعت کرنے والے جتنی بھی آپ کے غلام تھے جتنی آپ کے شگر تھے جتنی آپ سے وبستہ لوگ تھے جتنی آپ سے محبت کرنے والے تھے اللہ ان کے دلوں کو اخلاص خود جانتا ہے اخلاص جانتا تھا تو فرمایا اللہ قادر رضی اللہ اللہ راضی ہو گیا دنیا کے اندر یہ سٹھ گیٹ عطا فرمایا فرمایا ان کے دلوں کا جو اخلاص ہے وہ اللہ جانتا ہے فَعَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ اور اللہ نے ان کے سینوں پہ اتمنان کو اتارا سکون کو نازل کیا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قْرِيبًا اور اے محبوب بہت ہی قریب ہے ان کو فتح اور کامیابی ملنے والی ہے یہ حضرت عثمانِ غنی کی عظمت اور شان کے متعلق ہدیبیہ کے مقام پر اللہ کے محبوب نے جو بیہ تیری دوان لی اس کا قرآن نے تذکرہ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کسی نے آپ سے سوال کیا مَا قُطِبَا اللہ خاطمِ عثمان ابن افغان یہ سوال کیا گیا حضور حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انگوٹھی پینی ہوئی تھی اس پہ کیا لکھا ہوا تھا تحریر کیا تھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ پوچھا گیا مَا قُطِبَا عَلَا خاطمِ عثمان ابن افغان حضرت عثمانِ غنی کی انگوٹھی پہ کیا تحریر تھی کیا لکھا ہوا تھا جو آپ نے انگوٹھی پینی ہوئی تھی پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہو آپ نے ارشاد فرمایا فرمایا اللہ کے محبوب نے جو انگوٹھی پینی ہوئی تھی اس پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اور حضرت سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انگوٹھی پین رکھی تھی اس پہ جو جملہ تحریر تھا وہ یہی تھا اللہ تعالی ہی اپنے بندے کو کافی ہے یہ آپ کی انگوٹھی پہ تحریر تھا پھر فرمایا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انگوٹھی پین رکھی تھی اس پہ لکھا تھا اے عمر تیری نصیحت کے لئے تجھے موت کا پیغام کافی ہے ہر وقت موت کو آپ یاد رکھیں جب باری آئی حضرت عثمانِ غنی کی آپ نے فرمایا حضرت عثمانِ غنی کی جو انگوٹھی تھی ایک جملہ تحریر تھا کیا اللہم اہینی سعیدہ وعمتنی شہیدہ اللہم اہینی سعیدہ وعمتنی شہیدہ اے اللہ عثمانِ غنی کو زندہ رکھنا تو بختوں والی زندگی دینا جب دنیا سے رخصاتوں تو پھر شہادت والی موت نصیب فرما یہ آپ کی انگوٹھی پہ ایک جملہ تھا اسی جملے پہ میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ مجھ سے قبل برادر مکرم حضرت مولانا جناب محمد منور عباس سیفی صاحب بہت سارے حضرت عثمانِ غنی کی خصوصیات کو ایک گلدستے کی صورت میں ایک منظوم صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے اسی کو میں نصر کی صورت میں قرآن و عدیث سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے اس غلام جنابِ سیدنا عثمانِ غنی کو خصوصیات عطا فرمائیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس ایک جملے پہ جو آپ نے اپنی انگوٹھی پہ لکھا تھا اور اتنی مستجاب و دعوات تھے اتنی اللہ کی باہرگاہ میں مقبول تھے دنیا میں یہ دعا مانگتے رہے اللہم آہینی سعیدہ و عمتنی شہیدہ اللہ نے زندگی بھی سعادت و والی دی اور موت بھی شہادت والی تاہر یہ ایک جملہ اللہم آہینی سعیدہ و عمتنی شہیدہ زندگی کیسے سعادت والی تھی حضرت عثمانِ غنی کی اگر آپ معاشرے کے اندر دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے مقام کو اور مرتبے کو بلاند کرتی ہیں اور اس بندے کو سعادت منج سمجھا جاتا ہے چاند چیزوں کو دنیا پر پہلی چیز ہے اس کا حسب اور نصب جس بندے کا حسب اور نصب آلہ ہو وہ کہتے ہیں یار بڑا بندہ یہ آلہ خاندان کا ہے حسب کے لیاثر سے بھی آلہ اور نصب کے لیاثر سے بھی آلہ ہے اس کو شرافت دی جاتی ہے اس کے حسب اور نصب کی وجہ سے اور سیدنا عثمانِ غنی کا حسب دیکھیں اور آپ کا نصب دیکھیں کتنی بلاند شان کے مالک ہیں حضرت عثمانِ غنی اگر ان کے والد کی طرف سے دیکھا جائے پانچویں پشت میں جنابِ سیدنا عثمانِ غنی کے دادا اور امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان دونوں ایک ہو جاتے ہیں یہ دادا کی طرف سے نصب اگر والدہ کی طرف سے نصب دیکھی جائے تو سیدنا عثمانِ غنی کی نانی حضرتِ ام الحکیم آپ کی نانی جان اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقاِ کریم کے والدِ گرامی یہ دونوں حضرتِ ام الحکیم اور جنابِ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سگے بہن بھائی ہو جاتے ہیں یہ حسب اور نصب کے لیان سے اللہ تعالیٰ نے حضرتِ عثمانِ غنی کو ایک شرافت دیا اور دوسری شرافت دیکھیں اگر کسی کا رشتہ کسی اچھے خاندان کے اندر ہو جائے اس کو بڑا سعادت والا سمجھا جاتے ہیں اور کائنات میں یہ بڑے دعوے سے عرض کر رہا ہوں اور کیولہ برادرِ مقرم بھی اپنے شیر کے اندر وہ پڑھ رہے تھے اور یہ میں بلکل پورے وسوق اور اعتماد کے ساتھ عرض کر رہا ہوں پوری تاریخ آب اٹھیں جنابِ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری پیغمبر تک بلکہ میں کہتا ہوں قیامت تک تک یہ سعادت جو اللہ نے حضرت عثمانِ غنی کو دیا کسی اور کے کھاتے میں نہیں آئی وہ کون سی جنابِ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ کا کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا کہ جس کی دو سہبزادیاں ایک آدمی کے عقدِ نکاہ میں ہو اگر اللہ نے کسی کو یہ عزاز اور سعادت اطاف فرمائی ہے اس کو جنابِ سعیدنا عثمانِ غنی کا حجہ اور سیدہ امی رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقدِ نکاہ اللہ کے محبوب نے سب سے پہلے حضرت عثمانِ غنی کے ساتھ کیا جب ان کا وصال ہوا رمضان مبارک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدانِ بدر میں موجود تھا سرکار علیہ السلام اٹھارہ رمضان مبارک کو مدینہ منورہ میں باپسی پہ پہنچتے ہیں اطلاع ملی حضور کی آپ کی سہبزادی کا انتقال ہویا اور ہم نے تدفین بھی کر دی آپ کا انتظار کیے بغیر اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کی قبرِ انور پر تشریف لے گا اور فرمایا اے ام رقیہ جب تیری والدہ کا انتقال ہوا جنابِ سیدہ خدیجت القبراء کا اس وقت تُو ہجرتِ حبشاہ میں تھی اس وقت تُو والدہ کی زیارہ سے محروم رہی اور آج تیرا انتقال ہو رہا ہے سترہ رمضان کو اور تُو آج اپنے بابا جان کا چہرہ دنیا میں نہ دیکھ سکی ہماری ملاقات جو ہے وہ میدانِ برزخ میں ہوئی یہ اللہ کے محبوب نے یہ جملہ ارشاد فرمایا حضرت عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے کئی دنوں تک مغموم رہے پوچھا گا عثمان پریشان ہے کیوں عرض کرتے ہیں حضور دنیا میں اللہ نے یہ مجھے عزاز بخشا تھا کہ مجھے کہا جاتا ہے زنہ کہ آپ کو اللہ نے اپنے محبوب کی ایک سہبزادی تھی میں عموی خاندان تھا آپ خاندانِ قریش سے تھے لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے میں آپ کا دماغ تھا لیکن اللہ نے وہ ایک نسبت ختم کر دی اللہ کے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے پرمہ عثمان پھر انتظار کر کچھ دنوں کے بعد فرمایا عثمان تو وہ خوش نصیب ہے کہ فرش زمین پہ اپنی بیٹی رکیہ کا نکاح محمد نے تیرے ساتھ کیا تھا عرش بری پہ امِ کلسوم کا نکاح اللہ نے تیرے ساتھ عرش بری پہ کر دیا وہ حضرت عثمان غنی جن کو زنو رین کہا جاتا ہے دو نوروں والا یہ دو سہبزادیاں یک کے بعد دیگر اللہ نے حضرت عثمان غنی کے عقد میں دی اور فرمایا اے عثمان میں تجھ سے اتنی راضی ہوں اتنی راضی ہوں اگر محمد عربی کی چالیس بیٹیاں ہوتی ہیں اور یک کے بعد دیگر عثمان غنی تیرے نکاح میں ایک ایک کر کے دی یہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ سرکار کے محبت اور اس کا پیار یہ دوسری سعادت جو اللہ نے اس روح زمین پہ کسی اور کو نصیب نہیں فرمائی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی کے حصے میں آنے والی نہیں ہے کسی ایک پیغمبر کی دو لگتے جگر دو شہزادیاں دو بیٹیاں کسی ایک کے عقد نکاح میں آئی ہوں اگر آئی ہیں تو اس کو زمانہ حضرت عثمان غنی کے بارے ہیں اور تیسری سعادت تیسری سعادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے تو ضروری نہیں کہ وہ سخی بھی ہو ضروری نہیں وہ سخی بھی ہو مال کے ساتھ سخابت مل جائے یہ اللہ کا بہت بڑا عسان ہوتا ہے اور حضرت عثمان غنی کی سخابت تو دیکھیں کون سا موقع تھا جس میں حضرت عثمان غنی نے سخابت نہیں کی اسلام کی تاریخ تو پڑھیں مسجد نبی کو آپ کے زمان میں دو مرتبہ توسی کر کے مکمل طور پر بنایا گیا اور پھر وہ توسی کرنے والے اور سارا مال خرچ کرنے والے حضرت عثمان غنی تھے اور حضرت عثمان غنی غزوہ تبوک کے موقع پر ہزار دینار پیش کیے ہزار درہم اور کئی سا اونٹ پیش کیے بلکہ روایات میں آتا ہے کہ پورا جو لشکر تھا اس کا تہائی حصہ لشکر کا سارا خرچہ حضرت عثمان غنی نے پیش کیا اور اللہ کے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم اس تبوک کے موقع پر درہم اور دینار کو یوں الٹتے تھے کبھی یوں پلٹتے کبھی یوں الٹتے اس انداز سے فرماتے تھے اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا میں عثمان سے راضی ہوں اور تو بھی حضرت عثمان سے راضی ہو جا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سخابت اور حیاء کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے سیدنا صدیقی اکبر تشریف رہے اللہ کے محبوب اسی طرح لیٹے رہے حضرت عمر فاروق تشریف لائے اللہ کے محبوب اسی طرح لیٹے رہے جب حضرت عثمان غنی آتے ہیں اللہ کے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹے اور اپنی پندلی مبارک سے آپ نے کپڑے کو جوڑا حضرت عمر عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور میرے بابا جان آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے حضرت عمر فاروق آئے اسی طرح لیٹے رہے جب حضرت عثمان غنی آئے آپ اٹھ بیٹے اور اپنے کپڑے کو جوڑنے لگے اللہ کے محبوب نے فرمایا یا عیشہ تستہیی منہ الملائکہ کہ ایسے شخص سے حیاء نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی یا فرماتے ہیں یہ حضرت عثمان غنی ہیں اور خدمت قرآن دیکھیں جنہوں نے زندگی گزاری حضرت عثمان غنی نے جب اسلام قبول کیا تو خان قرآن بن کر اور زندگی گزار رہے ہیں حافظ قرآن بن کر اور دور حکومت گزار رہے ہیں ناشر قرآن بن کر اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو شہید قرآن بن کر جا رہے ہیں یہ حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ نے ان عزتوں سے نبازا ان مقام سے نبازا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ماشاءاللہ ہمارے مہمان عالم دین اور بہت ہی بڑی علمی شخصیت حضرت علامہ مولنہ مفتی کاری احمد رضا سیالوی صاحب آپ ناظر میں تعلیمات ہیں جامعہ نظام رضویہ اللہ تعالی آپ کا یہاں پہ آنا اور ہمارے درمیان آپ کا یہاں پہ بیٹھنا اللہ تعالی ہمارے لئے اور آپ کے لئے برکت بنائے بس آخری جملے میں عرض کر کے حضور کے حوالے کرتا ہوں تو حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالی نے یہ عزاز اور وقار عطا فرمایا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی صحابہ ہیں ہم ان سے اس لئے پیار کرتے ہیں کہ حضور نے ان سے پیار کیا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ جامعہ ترمزی کے اندر امام ترمزی نے لکھا کہ میرے آقا نے ایک مجمع عام کے اندر یہ جملہ اشارت فرمایا رحم اللہ ہوا با بکر اے اللہ میرے ابو بکر پر رحم فرما اے اللہ میرے ابو بکر پر رحم کرا رحم فرما کیوں حضرت بکر کے سانات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ میرا ابو بکر وہ ہے جب لوگوں نے محمد کو رشتہ دینے سے انکار کیا صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کا آق دینے کا محمد عربی کے ذات کر دیا حامالانی دار الحجرہ فرمایا اپنے کندھوں پر اٹھا کے مجھے ہجرت دار الحجرت ہی طرف لے جانے والا وہ صدیق اکبر ہے رحم اللہ عمر اے اللہ میرے عمر پر رحم فرما اے اللہ میرے عمر پر رحم فرما کیوں فرمایا یقول الحق ولو کانا مرہ فرمایا عمر فاروق کی شان یہ ہے عمر حق بات کو کہہ دیتا ہے اگرچہ کڑوی کیوں نہ لگی رحم اللہ عثمان اے اللہ میرے عثمان پر رحم فرما تستہیی منہ الملائکہ میرا عثمانِ غنی وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء فرما رحم اللہ علیہ اے اللہ میرے علی پر رحم کرنا کیوں اس لئے اللہم عدری الحق کا اے مولا حق کو وہیں پھیر دے جہاں میرے علی المرتضہ صحابہ سے اس لئے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے محبوب ان سے پیار اس لئے کرتے ہیں صحابہِ کرام کی وفائیں ہم فقط نصب کو نہیں دیکھتے اگر نصب کو دیکھتے تو پھر ابو لہب کی بھی قدر کرتے ہیں ابو لہب قابے کا متبلی بھی ہے خاندان کا قریشی بھی ہے میرے آقا کا سکت سچا بھی ہے اور حاجوں کی خدمت بھی کرتا ہے مگر ہم نے کبھی اس کا عدو سے نام نہیں لیا اگرچہ خاندان کا قریشی تھا اور اگرچہ میرے آقا کا سکت سچا تھا قابے کا متبلی تھا اور حاجوں کی خدمت کرنے والا تھا مگر ہم کبھی اس کا نام عزت سے نہیں لیتے یہ قرآن اس کی مذہبت کے اندر یہ صورت نازل کر رہا ہے ہم کبھی اس کو حضب کی نگاز نہیں دیکھتے کیونکہ اس کی وفائیں اللہ کے محبوب کے ساتھ نہیں تھی اس کی جفائیں تھی مگر قربان جاؤ سدھی کی اکبر کو اس لئے مانتا ہوں کہ سدھی کی اکبر کی وفائیں میرے آقا کے ساتھ ہیں امارے فاروق کو میں اس لئے مانتا ہوں مولا علی کو میں اس لئے مانتا ہوں اس لئے ہر صاحبی کو ہم عزت کی نگاہ سے اس لئے دیکھتے ہیں انہوں نے گھر کو چھوڑا مال کو چھوڑا بیویاں کو چھوڑا اولاد کو چھوڑا اور سب کچھ اپنے آقا امام علمبیان کے قدموں کے اندر قربان جنتی 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 ہم صحابہ اللہ کو عزت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں اللہ کے محبوب کے ساتھ ان کی وفائیں ہیں اللہ کے محبوب کے ساتھ ان کی وفائیں ہیں اور ایسی وفائیں کی آج تک زمانہ وہ مثالیں بھی بیان نہیں کر سکتا وہ زمانہ وہ مثالیں بیان نہیں کر سکتا آج مجھے بتائیں وطن چھوڑنا کوئی آسان ہے بیوی بچوں کو چھوڑنا آسان ہے مال کو لٹانا آسان ہے آپ تاریخ تو پڑیں آپ حدیثِ طیبہ کا مطالعہ تو کریں اور قرآن جگہ جگہ پہ ان کی وفاؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہیں کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ وَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِسْ جُبَانِ يَوْنَكَ تَحْتَ شَجَرَتِ وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَعَمْزَلَ السَّقِينَةَ الَيْهِمْ وَعَصَابَهُمْ فَتْحَمْ قَرِيبًا کہیں اولائی قَحُول مُفْلِحُونَ کہتا ہے کہیں اولائی قَحُول فَائِزُونَ کہتا ہے کہیں قَاطَبَا بِي قُلُوبِهِمُ الْمُؤْمِانِ کہتا ہے کہیں رَضِيَ اللَّهُ وَعَنْهُمْ وَرَدُوْاَنْهُ کہتا ہے قرآنِ قریب صحابِ قِرآن کے ایمان کی گوائی دیتا ہے ان کی رضا کی گوائی دیتا ہے ان کی جنتی ہونے کی گوائی دیتا ہے اس لیے تو کہتا ہوں کتابِ فطرت کے سربرر پہ جو نامِ احمد رکم نہ ہوتا تو نقشِ حسنی اُبھر نہ سکتا مجودِ لوحوں قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمائیا جو تیرا عقصے قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمائیا جو تیرا عقصے قلم نہ ہوتا اے عقا تیرے غلاموں پر تیرا ہی تو عقصے قرم ہے صدیق میں صداقت تیری ہی تو صداقت ہے عمر میں عدالت تو تیری ہی عدالت ہے عثمان میں سخابت تیری ہی تو سخابت ہے علی کے اندر شجاعت وہ تیری تو خیرات ہے فرمایا کتابِ فطرت کے سربرر پہ جو نامِ احمد رکم نہ ہوتا تو نقشِ حسنی اُبھر نہ سکتا وجودِ لوحوں قلم نہ ہوتا وجودِ لوحوں قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمائیا جو تیرہ حق سے قرم نہ ہوتا تو بارگاہِ عزل سے تیرہ کتابِ فیرِ الْأُمَمْ نہ ہوتا نہ روحِ حق سے نقاب اُڑتا نہ ظلمتوں کا ہجاب اُڑتا اگر فروغ بخشِ نگاہِ اِنفان اگر چراغِ حرم نہ ہوتا یہ حرم کا چراغ ہی تھا جس نے سارے فیض لٹھائی اللہ تعالیٰ میرے قانمات کو اپنی باہرگاہ کے اندر شرفِ قبولیت نصیب